باب پچیس پس فیستوس صبح میں داخل ہو کر تین روز کے بعد قیسریہ سے یورسلم کو گیا اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ ریعت چاہی کہ وہ اسے یورسلم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولوس تو قیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا پس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں اور اگر اس سخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں وہ ان میں آٹھ دس دن رہ کر قیسریہ کو گیا اور دوسرے دن تخت آدھ آلت پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کا حکم دیا جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یورسلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہتیرے سخت الزام لگانے لگے مگر ان کو ثابت نہ کر سکے لیکن پولوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے نہ حیکل نہ قیسر کا مگر فیستوس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کے غرض سے پولوس کو جواب دیا کیا تجھے یورسلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو پولوس نے کہا میں قیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے یہودیوں کا میں نے کچھ خصور نہیں کیا چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا میں قیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں پھر فیستوس نے صلاح کا انہوں سے مسلحت کر کے جواب دیا کہ تُو نے قیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو قیسر ہی کے پاس جائے گا اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنکے نے قیسریہ میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پاولوس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک سخت کو فلکس قید میں چھوڑ گیا ہے جب میں جرسلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی دخواست کی ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو ریائتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کی مددہ علیہ کو اپنے مددیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا مگر جب اس کے مددی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا بلکہ اپنے دین اور کسی سخت یوسو کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پولوس اس کو زندہ بتاتا ہے چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا اس لیے اس سے پوچھا کیا تو یوسلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنسا کے عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیسر کے پاس نہ بھیجو وہ قید رہے اگرپا نے فیسٹس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ تُو کل سن لے گا پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنی کے بڑی شان و شوقت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو فیسٹس کے حکم سے پولوس حاضر کیا گیا پھر فیسٹس نے کہا اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین تم اس سخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یورسلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائے کچھ نہیں کیا اور جب اس نے خود شہنسا کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکارِ عالی کو لکھوں اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے کیونکہ قائدی کے بھیجتے وقت ان انظاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلافِ عقل معلوم ہوتا ہے مجھے رہے ہوں مجھے رہے.? موسیقی